اہل الرمضان اور یہ صحابی ہیں جو کہ زہود اور دنیا سے بے رغبتی میں بہت بڑے ہوئے تھے فَذَكَرَ الْحَدِيثَ تو انہوں نے پوری جو حدیث جو پیچھے گزری اس کو ذکر کیا یعنی اِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے فَقُلْتُ تو میں نے پوچھا وَمَا سَوْمُ دَعُودَ اور سَوْمِ دَعُودِ کیا ہے قَالَ فَرْمَایَا نِصْفُ الدَّهْرِ یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑنا اور یہاں پر جو امام بخاری نے جو باپ باندھا ہے اس کا معنی یہی ہے کہ روزے میں مہمان کا حق یہ ہے کہ اس کی خاطر اس کو افتار کر دیا جائے اور یہ حق نفلی روزے میں ہے کہ اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے تو اسے مہمان کی خاطر ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ مہمان کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے اور اس کی باقی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے اور روزے کی حالت میں اس کی اس طرح سے زیافت نہیں کی جا سکتی تو اس لیے اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آ رہے ہیں آپ نے ان کو چائے پلانی ہے چاہے وہ رہنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہمارا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود تو روزہ رکھ لیں اور باقی جو ہمارے مہمان ہیں ان کو ہم کہیں کہ آپ کھائیں پیئیں وہ ان کے اوپر ایک مورل پریشر سا پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ انجوائی نہیں کر سکتے وہ اتنا کیونکہ وہ پہلے ہی مہمان ہو سکتا ہے وہ شہر سے باہر آئے وہ پہلے ہی مہمان ہو سکتا ہے وہ شہر سے باہر سے آئے ہوئے ہوں تو لہٰذا ان کی جو زیافت ہے اور ان کی جو خاطر مدارت ہے اس کا یہ حق ہے اور اس کا یہ تقاضہ ہے کہ انسان نفلی روزہ اس دن نہ رکھے اور باقی یہ حدیث بہت طبیل ہے اور امام بخاری نے صرف وہی حصہ بیان کیا ہے کہ جو کہ انوان سے متعلق تھا اور اسی طرح کا جو واقعہ ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابودردار رضی اللہ عنہ کا پہلے بیان ہو چکا ہے